سو گئیز ایک ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا جب روحید شرمہ اپنے آپ کو ونڈے کرکٹ کا بیتاج بادشاہ مانتے ہیں اور آج بھی ان کو بیتاج بادشاہ مانا جاتا ہے کیونکہ ونڈے کرکٹ میں ڈبل سینچری بنانے والے تین بار ڈبل سینچری بنانے والے روحید شرمہ آج بھی ان کا ریکارڈ ویسا کا ویسا ہی برقرار ہے نمبر ون پر شامل ہیں بلکہ بھارتی ہے تیسرے ایسے بلے بازے جنہوں نے ڈبل سینچری کا خطاب حاصل کیا اور پہلے ایسے بلے بازے جنہوں نے ڈبل سینچری ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار ٹھوک ڈالی سچین تیندلگر اس کے بعد سے ورندر سیواگ پھر اس کے بعد سے روحید شرمہ کا نام آیا حالانکہ سچین تیندلگر نے اس بات کو لکھے دے دیا تھا کہ اگر میرے بعد میں یعنی کہ سیواگ اور میرے بعد میں کوئی ڈبل سینچری بنانے والا کھلاری ہوگا تو اس کا نام ہوگا روحید شرمہ اور سچین تیندلگر کا کہنا دیکھ لو اس کے بعد سے کچھ ہی ٹائم کے بعد انہوں نے ڈبل سینچری ٹھوک ڈالی اور وہ بھی اتنی خطرناک ٹھوک ڈالی کہ 264 رن کا آنکڑا پار کر دیا مگر ایک بار پھر سے آج وہی اتحاس دورایا گیا آج ایک بار پھر سے ہمارا بھارتیہ پلیئر اس لسٹ میں شامل ہوا جس لسٹ کے اندر 200 پلس رن لگے ہوئے ہیں جس کا نام ہے اشان کشن اشان کشن ایک ینگ پلیئر ہے جت کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر جگہ نہیں ملی تھی جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر تھے مگر ابھی فیلحال آڈیائی کھیل رہے ہیں اور آڈیائی کے اندر ان کی تاور توڑ بللے بازی اور ایک چیز اور اور سب سے تیز ڈبل سینچری بنانے والے اشان کشن فرسٹ پلیئر بن گئے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں آج تک کسی نے ڈبل سینچری تینی زیادہ فاسٹیس نہیں لگائی لگائی ہے کافی زیادہ بولے کھائی ہیں مگر اشان کشن کا وہ تاور توڑ بللے باز کا انداز ایک سو اکٹیز بولوں پر انہوں نے ڈبل سینچری کا آکڑا آرام سے کروز کر لیا اور بھارتیہ پہلے ایسے بللے باز پوری دنیا کے پہلے سے بللے باز بن گئے کہ ڈبل سینچری انہوں نے اتنی کم سمیں کے اندر اتنی کم گیندوں میں لگا لی ہو اب یہی نہیں اور تو اور ورات کوہلی بھی کہاں چھوپ رہنے والے ورات کوہلی نے بھی ٹھوک ڈالا اپنا چوالیسوہ شتک جن کے بلے سے ہم شتک نکالتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے شتک نکلا بھی ایسے دور میں پھر اس کے بعد سے اب جو شتک نکلا ایک بار پھر سے ورات کوہلی کی بللے بازی کو دیکھ کر کے من خوش ہوا اب انڈیا چار سو رن کے کاغار پر موجود ہے اور ابھی بھی دو اوور باقی ہیں